جانور کو آپ ہائیلٹ کریں اللہ اکبر آپ لوگ جانور کاٹ دے رہے جانور کاٹ دے رہے جانور کاٹ دے رہے ایسا آپ اس کو اگر الابرٹ کریں گے اور جانور کاٹنے والے کونسپٹ پہ اگر آپ احتراز کریں گے تو پھر آپ ہمارے خلاف نہیں ہیں انسانیت کے خلاف نہیں ہیں آپ خدایی کے خلاف جا رہے ہیں خدا نے جو دنیا بنائی ہے اس کو سمجھے تو صحیح کس لیے بنائی ہے آپ بولیں گے ہوا ہے ہوا کس لیے بنائی انسان کے لیے ہماری ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے ہوا سے سورج کس کے لیے بنایا انسان کے لیے چاند کس کے لیے بنایا انسان کے لیے آسمان کس کے لیے بنایا انسان کے لیے بارش کس کے لیے سجائی انسان کے لیے کھیتی باری کس کے لیے ہوئی انسان کے لیے زمین کس کے لیے ہے انسان کے لیے تالاب دریاں بوڑیاں نالے کس کے لیے ہیں انسان کے لیے یہ درو دیوار کس کے لیے ہے انسان کے لیے رب کہتا ہے بندے سن جب یہ سب کچھ تیرے لیے ہے تو یہ حلال جانور بھی تیرے لیے ہے تو اس کی قربانی کر تیرا رب تُس سے راضی ہو جائے گا اس کی قربانی کرے گا تو تیرا رب تُس سے زور سے بولے اور زور سے بولے راضی ہو جائے گا اب ایک اور مسئلہ بھی سن لی رہی ہے قربانی تو ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر کئی ایسے بھائی بیٹھے ہوں گے جو بکر خساب ہیں یا چکن سنٹر ہے یا جو کوئی اور جو ہے بیل وغیرہ بھی کاٹتے ہیں قسائی ہیں روزانہ تو ہمارا بھائی اپنی دکان میں بکرہ کاٹ رہا ہے مگر ہم اس کو خربانی نہیں بول رہے ہیں یہ دس زلحی جا کو جو کاٹا جاتا ہے گھر میں اس کو ہم قربانی کہہ رہے ہیں حالانکہ روزانہ اپنی دکان میں کٹنے والا جو خسائی ہمارا بھائی ہے وہی خسائی ہمارے گھر میں آکے دس زلحی جا کو بکرہ کاٹتا ہے کٹنے والا سیم وہاں کٹا کٹ کے بیچ کے پیسے لیا یہاں کٹا کٹ کے چھل کے ٹکڑے کر کے پیسے لیا پیسے کا بھی وہاں بھی لین دین وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے آپ پھر ذرا غور کریں ہمیں کوئی بکرہ فری میں بھی نہیں مل رہا ہے دکان میں کٹتا ہے تو خسائی خرید کے لاتا ہے گھر میں کٹتے تو ہم خرید کے لارہے ہیں پھر اس کو قربانی نہیں کہتے اس کو قربانی کہتے بات کیا ہے تو یاد رکھ لو مسلمان بھائیو نہ بکروں کی کٹوائی کا نام قربانی ہے نہ اس کے خون کے بہانے کا نام قربانی ہے نہ اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کا نام قربانی ہے نہ اس کے تین تکڑوں کو اس کے تین حصے بنا کر لوگوں میں خاندانوں میں غریبوں میں تخصیم کرنے کا نام بھی خربانی نہیں ہے خربانی کس کو کہتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے سنو سنو میرے بندوں خربانی نام نہ خون کے بہانے کا ہے نہ گوشت کے تخصیم کرنے کا ہے نہ اس کو پکا کے کھانے کا نام خربانی ہے بلکہ خربانی نام اس کا ہے دکان ڈار اپنی دکان میں کاٹتا ہے تو کاٹتے وقت نیت ہوتی ہے میں اس گوشت کو بیچوں گا بیچ کر پیسے کماؤں گا کمانے کی نیت ہے اس لیے وہ خربانی نئی ہے مگر دس زل ہجا بقر عید کے دن جب مسلمان جانور کو لٹاتا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر جب چھوڑی چلانا چاہتا ہے تو رب پوچھتا ہے بندے بتا تیری نیت کیا ہے بندہ کہتا ہے اے اللہ تیری رضا کے لیے کاٹ رہا ہوں تیری خوشی کے لیے خربانی کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے زباہ کر رہا ہوں تو رب فرماتا ہے اس نیت کا نام خربانی ہے اس نیت کا نام خربانی ہے کاٹا تو وہاں بھی جا رہا ہے کاٹا یہاں بھی جا رہا ہے وہاں بیچنے کی نیت سے کاٹا جا رہا ہے پیسے کمانے کی نیت سے کاٹا جا رہا ہے اور یہاں کمانا بیچنا کھانا باٹنا حصے کرنا مقصد نائی مولا کریم کی رضا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی مقصد ہے اس لیے اس نیت کی وجہ سے اس زباہ کو خربانی کا نام دیا گیا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کیا کرنا ہے درہ بولیے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اسی رضا والی عداؤں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا